اسلام لوگیم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت رہوں کے آج ہم لوگ بات کرے گے یو ایچ اس کے میریٹ لسٹ کی جو دو ہزار انیس کی تھی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس اور یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پوری دیکھیں اور اگر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری چنل سبسکرائب نہیں کیا تو قائل لیے آپ سبسکرائب کردے تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹس نیوز ملتی رہے جسے کہ ہم لوگ بات کرے گے کہ یو ایچ اس کے جو میریٹ لسٹی 2019 میں اس کا جو کلوزنگ میریٹ تھا فور پبلک سیکٹر جو کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں میڈی کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی اس کی جو ایم بی بی ایس کے کلوزنگ میریٹ تھا وہ نائنٹی ون پوائنٹ فور فائف فائف تو یہ تھا اور جو کلوزنگ میریٹ فور بی ڈی ایس 2019 کے لیے جو تھا پبلک سیکٹر میں وہ نائنٹی تھری پرسنٹ جو تھا وہ کلوزنگ میریٹ تھا اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کا جو کلوزنگ میریٹ تھا ایم بی بی ایس کے لیے وہ آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی سکس پوائنٹ نائن فائف فور فائف فرسٹ کے اندر تھا اور یہ فردر لسٹیں آتی رہی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے کلوزنگ میریٹ فور بی ڈی ایس جو تھا وہ ایٹی سکس پوائنٹ زیرو سکس ایٹ تھری تھا اور یہ فرسٹ لسٹ کے اندر اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریویس ایم ڈی کیٹ کا ریزل تھا وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار انیس تک کا یہ ہم نے شو کیا ہے کہ کلوزنگ میریٹ کتنا تھا اور نمبر آف کنڈیٹس کتنے سے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم جو ہے نمبر آف کنڈیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ گروہت ہو چکی ہے اور جیسے لاسٹ یا اگر سیمٹی ٹو تھاؤزن تھے تو اس دفعہ تو ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں نے یا بیس ہزار لوگوں نے کہ اس کو اپلائے کیا ہوا تھا تو اب اسی طرح ابھی کلوزنگ میریٹ ہے لاسٹ ٹائم نائنٹی ون پائنٹ فور تھا اور اس سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں میں ایٹی فور پرسن پہ ہی بند ہو گیا تھا اور کینڈیٹس فورٹی ون تھاؤزن تھے اور اس سال جو ہے وہ کلوزنگ میریٹ اب دیکھے کیا بنتا ہے لیکن تو لازمی ہی رہے گا جیسے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار ٹارہ میں بھی ایٹی نائن پہ ہی بند ہوا تھا اور دو ہزار سولہ میں بھی ایٹی ایٹ پہ ہی بند ہوا تھا تو اس لیے ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نائنٹی پرسن پہ ہی ہوگا اس کے علاوہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لسٹ ہے ساری اور یہ کینڈ ایڈ ورڈ جو ہے اور علامہ اقبال میڈیکل کالیج یہ ساری آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کہ ان کا جو کلوزنگ میریٹ جو تھے کینڈ ایڈ ورڈ کے اندر جو تھا وہ نائنٹی فور پائنٹ ٹو زیرو فور فائف تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیمل کے چار ڈیسیمل کے بعد چار ڈیجٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشٹر میڈیکل کالیر یونیورسٹی جو ہے ملتان کا وہ نائنٹی دو پوائنٹ تھری سکس تھا اور ریولمنٹی میڈیکل کالیج کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی دو پوائنٹ زیرو نائن زیرو نائن پہ ہی بند ہو گیا تھا یہ دوہزار انیس کا ہے اور اسی طرح جو سب سے کم تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ میں ڈی جی خان جو ہے میڈیکل کالیج اس کا تھا نائنٹی ون پوائنٹ فائی 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 اور اس کے علاوہ آپ کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پرائیویٹ میڈیکل کالیج کا جو ایم بی بی ایس کا جو اوپن میرٹ کلوز ہوا تھا وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ساری لسٹ گیون ہے کہ آوہ میڈیکل کالیج جو فیصلہ باد میں ہے اس کا ایٹی ایٹ پوائنٹ ون ون تری سیکس اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں بھی آپ داخلہ لینے کے لئے آپ کو ایٹی ایٹ پرسن یا ایٹی ایٹی نائن پرسن آپ کا اگریگٹ ہونا چاہیے پھر ہی آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ سارے جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ڈیفرن میڈیکل کالیج کا جو اوپن میرٹ لیس جو تھی اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ڈینٹل کالیج جو بی ڈی ایس کراتے ہیں ان کا جو ہے وہ بھی یہاں پہ کلوزنگ میرٹ یہاں پہ پروائیڈ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری لیس جو جو میڈیکل کالیج جو ہے وہ بی ڈی ایس کرواتے ہیں ان کا کلوزنگ میرٹ اور یہاں سا بھی سارا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کینٹلی آپ سبسکرائب کر دے اور تاکہ آپ کو لیٹس نیوز ملتی رہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ